بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور مرحبا باہر یوٹیوب چینل آج ہم بنائیں گے مزیدار چکن ریپ جس کے لئے مجھے چاہیے کچھ میدہ جس میں میں ڈالوں گی نمک زیرہ فودینہ اب میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اسے ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح سے گوندوں گی آٹا گوندنے کے بعد میں دو چمچ دور ڈالوں گی اس کے بعد میں شاپر کی مدد سے اسے اچھی طرح سے لپٹ کر ایک گھنٹے کے لئے چھوڑ دوں گی اب چلتے ہیں مسالے کی طرف جس کے لئے میں نے لیے تھوڑی سی چکن اسے میں گرم اوئل میں فرائی کروں گی آپ دیکھ سکتے ہیں چکن کا کلر تھوڑا سا چینج ہو چکا ہے اب اس میں ڈالیں گے نمک حلدی ڈال کر اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے چکن کو پکانے کے بعد اب اسے پلیٹ میں نکالیں گے اس کے بعد اسی برطن میں میں تھوڑا سا اوئل ڈال کر پیاس کو پکاؤں گی آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ہماری پیاس تھوڑی سی پک چکی ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے ٹاماتر ٹاماتر ڈال کر اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے پیاس اور ٹاماتر کو پکانے کے بعد میں ڈالوں گی شیولہ ملچ بند گو بھی ڈال کر میں اچھی طرح سے مکس کروں گی اور پھر تھوڑا سا پانی ڈال کر اسے ہلکی آج پر ڈھک کر چھوڑ دوں گی اس کے بعد ہم سارے مصالے ڈال کر اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے اس کے بعد جو ہم نے چکن نکالی تھی وہ بھی ڈالیں گے اور گوشت مصالہ بھی ڈالیں گے اب ہم ڈالیں گے ٹاماتو سوس ٹاماتو سوس ڈالنے کے بعد اسے ہلکی آج پر چھوڑ دیں گے جب تک اس کا اوئل نکل آئے ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا مزیدار ٹیسپی ہمارا مصالہ بنا ہے اب اسے ہم دوسرے بطن میں نکالیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں آٹے کو میں نے شاپر سے نکال لیا ہے اور آٹا ہمارا مکمل تیار ہے اس کے بعد آٹے کے پیڑے بنا کر اس کی گول گول روٹیاں بناوں گی اب میں روٹی کو دونوں طرف سے تھوڑا تھوڑا سا پکاؤں گی آپ دیکھ سکتے ہیں روٹیوں کو میں نے تھوڑا تھوڑا سا پکا لیا ہے اس کے بعد میں نے ایک کپ پانی لیا ہے جس کو گرم کر کے میں اس میں میگی ڈالوں گی پھر میں میگی والا مصالہ بھی ڈالوں گی اور چمچ کی مدد سے اسے مکس کروں گی ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں میگی کا پانی کشک ہو چکا ہے اور میگی ہماری تیار ہے اس کے بعد پراتے کو ٹاماٹو سوس لگائیں گے ٹاماٹو کیچپ لگانے کے بعد ایک طرف سے ہم سارا مصالہ رکھیں گے اس پر پھر اس کے بعد مصالے کے اوپر ہم میگی رکھیں گے اور میں تھوڑی سی چیز بھی استعمال کروں گی آپ کو زیادہ چیز پسندے تو آپ زیادہ دار سکتے ہیں روٹی کی ایک سائز والا حصہ دوسری سائیڈ کے اوپر رکھیں گے اور پھر طویل پہ اسے فرائی کریں گے اسی طرح سے ہلکی آنچ پر اسے فرائی کرتے رہیں گے جب تک اس کا کلر چینج ہو جائے یہ دیکھئے ماشاءاللہ بہت اچھا مزے دار ہمارا چکن ریپ تیار ہے جتنا دیکھنے میں خوصورتیں اتنا ہی کھانے میں ٹیسٹی آپ اپنے گھر میں ضرور رائے کیجئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ